اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا میں نے بہت ساری آپ کو اپنی زندگی کی کہانیاں سنائی ہیں ان میں بھی ابھی کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو آپ کو سنانے والی ہیں جس طرح کی آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ جنات سے دیکھ لیا میں ان کی سٹوری جو جو پڑھ رہا تھا تو حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے ہم جس دنیا میں جی رہی ہیں انسان ہیں اس سیارے پہ مشینری ہے بلڈنگز ہیں انسان ہیں لیکن ایک ایسی مخلوق بھی ہے چھپی ہوئی مخلوق جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن جب بھی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہڑتا ہے تو ہم اس مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ جب اس مخلوق کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر وہ مجھے کہانی کی صورت میں بھیجتے ہیں جو میرے لیے بھی حیران کن ہوتے ہیں اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں ایک ننسی باتیں آپ کو بھی سن کے ڈر سا لگے گا ایک لمبی سٹوری جس میں واقعات ہی واقعات انہوں نے اپنے لکھے تو میں نے کوشش کی لکھ لوں کہیں بھول نہ جاؤں کیونکہ ان کو تو اس طرح ایک ایک واقعہ یاد تھا جیسے ابھی ابھی ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہو ماں باپ کی شادی ہوئی ماں باپ کی شادی کے بعد دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا کہ نہ بیٹا بچ سکا نہ بیٹی اور تیسرا بچہ جو ان کو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ایک بیٹی کی صورت میں تھا جس کا فرضی نام میں نے اس کہانی میں رکھا ہے سمینہ ملتا جلتا نام ہے انہوں نے کہا میرا نام بھی بدل دیجئے گا سمینہ اس دنیا میں یہ بھی کمزور تھی بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم تھے سب نے یہی کہہ دیا تھا جس طرح دو بچے اللہ کو پیارا ہو گئے لگتا نہیں ہے سمینہ بھی بچ پائے لیکن ایسا ہوا کہ سمینہ کمزوری اور بیماری کے باوجود بچ سی گئی لیکن ایک ایسے گھر میں سمینہ رہتی تھی جو دو کمروں پہ محیط تھا اور ایک اس کے اندر سہن بنا ہوا تھا یہ بہت بڑا گھر تو نہیں تھا ایک چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا اس کے اندر سہن اور دو کمرے کچھے کمرے تھے ایک کمرے کی چھت تو بہت ہی خستہ حالت میں تھی اتنی خستہ حالت میں کہ بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی پورانے دور میں جو مٹی کے کچھے کمرے بنایا جاتے تھے اس کے اوپر شیڈ ٹائی بنایا جاتا تھا برتن رکھنے کے لیے ایک الگ سے چھوٹی سی اس کو کیا کہنا چاہیے شلف بنائی جاتی تھی ایک لمبی سے ہوتی تھی برتن رکھتے تھے اس کے اوپر لوگ اپنے سجا کے آج بھی دیہات کے کلچر کے اندر بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ برتن اس طرح شلف کے اوپر سجائے جاتے ہیں کچھی دیوار ہوتی تھی اور وہ شلف بھی کچھی مٹی کی بنی ہوتی تھی سمجھنا کہتی جو میں چھوٹی سی تھی بچ تو گئی اللہ تعالی نے زندگی تو دے دی لیکن اس گھر میں ایسا جو کچھ بھی تھا میرے والدین تو نہیں دیکھ پا رہے تھے نہ دادا نہ دادی نہ ساتھ رہتا ہوا چاچا نہ میرے ماں باپ میں ضرور دیکھ پا رہی تھے جب میں نے ہوش سنبھالا ہوش سنبھالا سے مراد بچہ جب اتنی عمر کا ہوتا ہے ایک تو شعور آ جانا ہوش سنبھالا ہوتا ہے جب بچہ تین چار سال کا دو سال کا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے یہ بڑا ہے وہ کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ تو وہیں سمینہ کہتی ہے میری نگاہ پڑی وہ جو برطن رکھنے کا شلف بنا ہوا تھا اس کے نیچے ایک علماری سی تھی اس کے اندر دو بچے رہتے تھے وہ بچے بالکل میری ہام عمر تھے جیسے ہی مغرب کا اندھیرہ ہوتا تھا دن کی روشنی چلے جاتی تھی رات کا اندھیرہ ہو جاتا تھا تو وہ بچے اس علماری سے باہر نکلاتے سیدھا میرے پاس آتے اور مجھے آکے مسکرا کے دیکھتے اس انداز میں کہ آؤ کھیلیں اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتی ہم پکڑن پکڑائی کھیلتے تھے عموما بچے یہ شور شرابہ جب کرتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں تو بس بھاگ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے پیچھے اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو سمیرہ کہتی ہے میں بھی ان دونوں کے ساتھ بھاگنا شروع ہوگی کبھی وہ آگے آگے بھاگتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور میرے گھر والے جب پہلی دفعہ ان نے دیکھا سمجھے بچی ہے کھیل رہی ہے لیکن ہر مغرب کے بعد اندھیرہ ہوتے ہی یہ سچویشن ہونے لگی تو والدین مجھے پکڑ لیتے اب ان کو لگنے لگا تھا کہ یہ بچی اکیلی نہیں کھیل رہی کسی کی طرف دیکھتی ہے مسکراتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگتی ہے انہوں نے بچی کو روک لیا کہا سمینہ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو اس نے اشارہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ بول وہ سکتی نہیں تھی اتنا صرف پہچان تھی اس بچے کے ساتھ کہ کوئی بچے ہیں میں ان کے ساتھ کھیل رہی ہوں وہ حیران ہو جاتے وہ دیکھتے ہمیں کوئی بچہ نظر نہیں آرہا اور وہ اسی طرح بھاگتے رہتی روزانہ ایسا ہی ہوتا اور وہ کہتی جب میں کھیلتے کھیلتے ان بچوں کے ساتھ تھک جاتی جب میں لیٹی ہوتی تھی آنکھیں کھلی ہوتی تھی تو میرے ساتھ بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے اور جب میں سو جاتی تھی وہ کب چلے جاتے ایسا بھی ہوتا کھیلتے کھیلتے میں تھکتی میں بیٹھ جاتی تو وہ پھر چلے جاتے تھے کہ اب یہ لیٹ گئی ہے گھر والے بھی جب مجھے پکڑ لیتے تھے تو چھپ جاتے تھے لیکن میں ان کے ساتھ مسلسل کھیلتی رہی وہ میرے بہت اچھے دوست بن گئے تھے میرے پاس لفظ نہیں تھے ابھی تو اتنا شعور نہیں آیا تھا زندگی کے اندر کہ میں بول سکتی گھر والوں کو بچوں کے بارے میں بتا سکتی ہاں میرا بھاگنا کودنا ان کے ساتھ کھیلنا سب کو یہ بتلا گیا تھا کہ کچھ تو ہے جو بچی اس طرح کسی کے پیچھے بھاگتی ہے تب انہوں نے کہا کچھ ٹائم کے لیے اس کو نانی کے گھر بھیجتو یوں مجھے نانی کے گھر تو لے گئے یہ سوچ کے کہ وہاں پہ اس طرح اس بچی کا جو بڑی مشکلوں سے بچی ہے دو بچے اللہ کو پیارے ہو چکے اور یہ تیسری بچی بیمار سی رہی ہے کمزور سی ہے اور تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو ایسے بھاگتی پھرتی ہے جیسے کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو اور ان کے ساتھ کھیل رہی ہو جو نظر بھی نہیں آتے تو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے کہ بچی کو کچھ نہ ہو نانی کے گھر بھیج دیا وہ کہتی ہے میں نانی کے گھر تو پہنچ گئی ابھی کیونکہ باتیں تو میں کرتی تھی لیکن بہت کم زیادہ شعور نہیں تھا وہاں پہ ایسا ہوا کہ مجھے بقیدہ نانی کے گھر میں یہاں پہ تو میرے ساتھ بچے کھیلتے تھے نانی کے گھر میں ایسا ہوا کہ مجھے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے اور میں ڈر سی جاتی سہم سی جاتی وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ بلکل جیسے سائے ہوتے ہیں بلکل ایسے سائے اور وہ سائے میری طرف نہیں دیکھتے تھے کبھی سیدھے جا رہے ہیں کبھی لیفٹ گزر رہے ہیں کبھی رائٹ گزر رہے ہیں پہلے دن تو میں ان سائیوں کو دیکھتی رہی اور عجیب سی چپ چپ سی بیٹھی رہی بھاگ دوڑ بھی نہیں کی بچے بھی میرے ساتھ کھیلنے والے نہیں تھے تو ایک سائے چلتے چلتے رکھ گیا اور جب مجھے گھور کے اس نے دیکھا تو وہ اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ میں نے رونا شروع کر دیا گھر والے مجھ سے پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا بچی ڈر گئی تھی سب سمجھ گئے تھے لیکن اس کے بعد ایسا ہوا وہ جس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا اور اس نے پانی کا گلاس ایک قسم کا میری طرف اچھال دیا تھا پانی جس طرح کسی کو اپر ڈالا جاتا ہے اس نے گلاس سے اس طرح میرے اوپر پانی کیا تھا تو بس ایسا کرنا ہوا کہ دل میں ایسا خوف بیٹھا نانی کے گھر میں کہ جب بھی میرے سامنے پانی لائے جاتا تو میں اتنا شدید خوف زدہ ہو جاتی گھر والے بتاتے ہیں کہ آنکھیں سفید سی ہو جاتی پلکے کھلتے کھلتی اور آنکھیں سفید ہوتی تھیں یہ بلیک اسے اوپر کی طرف چلے جاتے اور میں عجیب سی ہاتھ پاؤں ہلکے سے مڑ جاتے حاضری تو نہ ہوتی لیکن میری آنکھیں سفید اور میں عجیب سی ہو جاتی پانی پینے سے انکار کر دیتی تھی پانی پھینک دیتی تھی وہ اس بھیانک سے سائے نی شیڈو نے جو میرے آگے سے گزرا تھا جس انداز میں پانی پھینکا تھا تو میرے اندر پانی کا خوف بیٹھ گیا اب بچی کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ پانی نہیں پیتی رونا شروع کر دیتی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اس کو اوپر خوف تاری ہو جاتا ہے سب گھر والے پریشان ہو گئے کیا کریں تو وہیں پہ کہتے ہیں نانا مجھے لے کے کراچی چلے گئے وہاں پہ ایک اللہ والے تھے ان کے پاس لے کے گئے انہوں نے میرے اوپر دم کیا اور دم کرنے کے بعد کہا انشاءاللہ اب یہ بچی کے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کا جو پانی کو دیکھ کے اس کی حالت خراب ہوتی ہے نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا جب مجھے گھر لے کے وہیں مولوی صاحب کے پاس بھی مجھے پانی پلایا اور میں نے پانی پی لیا اور جب میں گھر آئی تو پھر میں نے آکے بقیدہ پانی پینا شروع کر دیا میرے والے صاحب دوسرے ملک میں رہتے تھے ہم لوگ پاکستان میں تھے میری امی کے اور ابو کے ان دنوں کیا اختلافات چل رہے تھے یہ تو مجھے نہیں پتا تھا آگے چل کے ضرور پتا ہوا کیونکہ میں چھوٹی سی تھی اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ امی ابو لڑتے لڑتے تین سال تک میں نانی کے گھر میں رہی امی وہیں رہی اور ان تین ساروں میں لڑائی اس نہج تک پہنچ گئی کہ میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دیتی جب امی ابو میں طلاق ہو گئی تو اس کے بعد میرے دادا مجھے وہاں لینے کے لیے پہنچ گئے کہ اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ رہے گی اور یوں تین سال بعد نانی کے گھر سے واپس میں اسی گھر میں آ گئی جہاں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی بھاگتی کودتی تھی تین سال کا عرصہ میں ایک دوسرے گھر میں گزار کے آئی تھی جب اب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو اب بچے میرے ساتھ کھیل نہیں رہے تھے ہاں اب تبدیلی یہ آئی تھی چھوٹے چھوٹے جس طرح بونے ہوتے ہیں اسی طرح کے مجھے بچے نظر بھی آ رہے تھے لیکن وہ دور دور بھاگتے تھے بلیک شیڈو بھی مجھے نظر آتے تھے لیکن دور دور میرے پاس نہیں آ رہے تھے اب مجھے ان چیزوں سے ڈر لگنا سے شروع ہو گیا تھا کیونکہ تین سال تک تو میں اب ٹھیک رہی تھی جب میری پڑھائی ہو گئی تھی اور پانی والا مسئلہ حل ہوا تھا جو پانی کے دیکھ کے مقابضہ ہوتی تھی تو اب میں ان چیزوں سے دور رہنا شروع ہو گئی تھی لیکن یہ چیزیں تھی کہ مسلسل مجھے اپنا آپ جیسے ہی رات کا ادھیرہ ہوتا دکھانا شروع کر دیتی لیکن آپ میرے ساتھ کھیل نہیں رہی تھی وہیں پہ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی اور میری جب آنکھ کھلی تو کوئی زور زور سے ہنس رہا تھا کلیئر گھر کے سہن سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی میں گھر والوں کی طرف دیکھا کہ میں تو جاگی ہوں کوئی جاگ کیوں نہیں رہا اتنا کلیئر کسی عورت کے ہنسنے کی آواز ہے کوئی بھی نہیں جاگا یہاں تک کہ میں نے اپنی دادی کو جگا دیا اور دادی کو کہا دادی آواز آ رہی ہے دادی نے سنا اور اس کے بعد کہا کوئی آواز نہیں ہے بیٹا سو جو سو جو اور مجھے سلا دیا اب اس گھر کے اندر کبھی ہنسنے کی اور کبھی رونے کی آواز میں مسلسل سن پا رہی تھی باقی گھر والے کوئی بھی اس آواز کو نہ صرف سن پا رہا تھا بلکہ وہ ان شیڈوز کو ان بونوں کو ان بڑے قد کے شیڈوز کو دیکھ تک بھی نہیں پا رہے تھے نہ ہی ان کی آواز رونا اور ہسنا سن پا رہے تھے لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا تھا اب میں اور زیادہ ڈھرنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اکثر شام کے ٹائم ابھی میں سوئی بھی نہیں ہوتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی زمین پہ زور زور سے سٹک کے ساتھ جیسے کوئی چلتا ہے بڑھا بندہ اور زمین پہ اپنی سٹک ٹیچ کرتا ہوا جاتا ہے تو ایسے زور زور سے سٹک کو زمین پہ مارنے کی لاتھی مارنے کی آواز آتی کبھی دوڑنے کی تیز آواز آتی جیسے کوئی بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے گئے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہ ہوتا ہسنا رونا بھاگنے کی آواز اور یہاں تک کہ وہ لاتھی کی آواز بھی میں کلیر سن پا رہی تھی بڑی تو میں ہو رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ایک سال کے اندر اسی گھر میں دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے دادا کے ساتھ میری بہت اٹیچمنٹ تھی لیکن اب میں دادی کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی دادا سے زیادہ پیار تھا دادی سے پیار تھا تو صحیح کم تھا لیکن ابھی تک اتنا میرے اندر خوف تھا کہ میں دادی کے ساتھ ہی سوتی تھی دادی مجھے اکثر کہتی تھی اب تو بڑی ہو گئی ہے اکیلے سویا کر لیکن میں پھر بھی اتنی خوف زدہ ہوتی کہ میں دادی کے ساتھ ہی سوتی تھی دادا اللہ کے پاس چلے کہے لیکن اب بھی اس گھر کے اندر بچے مجھے مسلسل نظر آتے تھے بڑے سائے بڑے شیڈو کم نظر آتے تھے بچے زیادہ نظر آتے تھے لیکن اب وہ بچے بھاگتے کھیلتے اسی انداد میں جس طرح میں ان کے ساتھ بھاگتی تھی ان کو پکڑتی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے بھاگ رہے ہوتے تھے اور جب میں ان کو بیٹھی دیکھ رہی ہوتی تھی تو وہ مجھے کچھ دیر کھڑے ہو کے دیکھتے لیکن بلاتے نہیں تھے اشارہ کوئی بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی کچھ دیر مجھے دیکھتے اور پھر بھاگنا شروع کر دیتے یہ واقعات میں اپنے گھر والوں کو بھی مسلسل بتا رہی تھی اور وہ یہی کہتے تھے لگتا ہے بچی کے ساتھ کوئی سایا ہے بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جب بھی موقع ملتا دادا بھی جب زندہ تھے مجھے کہیں نہ کہیں کسی ایسے اللہ والے پیر فقیر یا ہر اس بندے کے پاس لے کے جاتے جس کو کہتے دیکھئے میری اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ پڑھائی کرتے دم کرتے لیکن میں جب واپس گھر آتی معاملات وہیں کے وہیں ہوتے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے دادی بھی کئی جگہوں پہ مجھے لے کے گئی لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا واقعات بہت ہو رہے تھے یہاں تک ایک دن میں کمرے میں سو رہی تھی لیٹی ہوئی تھی پنکھا ایک دم سے جو چل رہا تھا اپنی سپیڈ سے چل رہا تھا ایک دم سے اتنا تیز ہو گیا اتنا تیز ہو گیا کہ لگتا تھا پنکھا ابھی گر کے میرے اوپر گر جائے گا ٹوٹ جائے گا میں نے زندگی میں کسی گھر میں کسی پنکھے کو اتنا تیز چلتے ہوئی نہیں دیکھا تھا اس کی اتنی تیز سپیڈ ہو گئی تھی کہ میں چیخیں مارتی ہوئی باہر آگئی تو میری دادی نے کہا کیا ہوا ہے اور جب دادی بھی اندر آئی ہیں انہوں نے آکے پنکھے کو دیکھا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی ہیں کہ اتنا پنکھا تیز کیسے چل سکتا ہے انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے پوچھا کیا ہوا سمینہ تو میں نے بتایا میں ایسی لیٹی ہوئی تھی چھت کو دیکھ رہی تھی تو پنکھا تیز ہوتے ہوتے اتنا تیز ہو گیا کہ سمجھ نہیں آئی دادی بھی پریشان تھی کہ پنکھا کس طرح تیز ہو گیا تو مجھے سمجھایا کائل کیا بیٹ اب بجلی کسی چیز ہے کبھی ایسے تیز ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں اور جب ہم دوبارہ اندر گئے دادی اور میں تو پنکھا پلکل اپنی نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا واقعات تو اس گھر میں پہ در پہ پہ ہو رہے تھے اور میں اپنی فیلنگ اپنے احساسات جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا دادی کو بتاتی جا رہی تھی یہاں تک کہ میں دس سال کی ان واقعات کے ساتھ لڑتے دیکھتے دس سال کی ہو گئی اب وہ ہماری جو چھت تھی جس کے اندر سے پانی ٹپکتا تھا دو کمرے تھے ایک کمرے میں چاچو ہوتے تھے اور ایک کمرے میں دادی اور میں دادو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اب ہم بارش کا موسم ہوتا تو وہ چھت ہر سال ٹپکتی تھی جب بھی بارش ہوتی ٹپکتی تھی تو ہم لوگ چاچو کے کمرے میں سو جاتے تھے ایسی ہی ایک رات تھی آج بارش ہونے والی تھی سب گھر والے سو گئے تھے میں بھی سو گئی سونے سے پہلے بادل بہت زور سے گرج رہا تھا بجلی چمک رہی تھی اور جب بجلی چمکتی تو پورے سین کے اندر اجالہ سا ہو جاتا ایک سوید روشنی بکھر جاتی پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا سب سو گئے یہاں تک کہ مجھے بھی نید آ گئی بارش ہو رہی تھی ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں بھی سو رہی تھی میری آنکھ کھل گئی کس طرح میری آنکھ کھلی مجھے بھی نہیں پتہ لگئے میری آنکھ کھلی تو میں بے چین ہوگی کہ میری آنکھ کیوں کھلی ہے ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میرے کان میں جیسے کس نے سرگوشی کی ہو وہ کلیر سرگوشی نہیں تھی ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کان میں کس نے کہا ہے چھت گرنے والی ہے اور جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا میں نے چھت کو گھوڑنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی دادی کو جگا دیا دادی دادی میرے ساتھ ہی لٹی تھی اس نے کہا کیا ہوا ہے میں نے کہا دادی چھت گرنے والی ہے اس نے چھت کی طرف دیکھا بھی بادل تو تھے بجلی بھی چمک رہی تھی بارش بھی ہونے والی تھی ہوئی نہیں تھی تو دادی نے کہا بیٹا نہیں گرنے والی تم سو جاؤ میں نے کہا نہیں دادی گرنے والی ہے میں جس طرح دادی کو زور زور سے کہہ رہی تھی اور جس طرح میرا لے جاتا دادی بھی ڈر گئی اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کیا ہوا ہے اس کو مجھے کہتی یہ کیا ہو گیا ہے ڈر گئی ہو کیا بات ہے میں نے کہا نہیں دادی نکلو یہاں سے اٹھو دادی اٹھو میں نے رونا شروع کر دیا میں دس سال کی تھی دادی کو میری بات ماننی پڑ گئی کہ زد کر رہی ہے کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا میں کہا اٹھو نہ یہاں سے نکلو میں نے زبردستی دادی کو اٹھایا اور دادی اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں آگئی مجھے دلاسہ دینے کے لیے وہ جانتی تھی چھت نہیں گرے گی لیکن یہ زد کر رہی ہے سمینہ تو اس کو چلو تسلی ہو جائے وہ مجھے لے کے ساتھ والے کمرے میں پہنچی جیسے ہی ہم ساتھ والے کمرے میں آکے دادی کہتی ہے بتاؤ کیا ہوا ہے کیوں ڈر گئی ہو میں نے کہا دادی چھت گرنے والی ہے یہ لفظ میں نے بولا ہی تھا کہ چھت گرنے والی اسی وقت آواز آئی ہے اور چھت دھڑام سے گر گئی میری دادی ایک دم پریشانی کی حالت میں کھڑی ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے اور وہ جلدی سے چاچو بھی دادی بھی بھاگتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گئے تو دیکھا چھت واقعی گر چکی ہے اور جس جگہ پہ میری دادی کی چارپائی تھی کیونکہ میں بھی دادی کے ساتھ سوتی تھی وہیں اسی جگہ پہ ہی چھت گری تھی چاچو اور دادی پہلے تو اس کو دیکھ کے پریشان ہوتے رہے پھر اس کے بعد کمرے میں آئے اور مجھ سے دادی نے کہا سمینہ تمہیں کیسے پتہ لگ گیا تھا کہ چھت گر جائے گی میں نے کہا پتہ نہیں دادی میں سو رہی تھی میں نید میں تھی جب میری آنکھ کھلی ہے تو میری دل کی دھڑکن تیز تھی مجھے ایسا لگایا جیسے کہ اس نے میرے کان میں کہا مجھے محسوس ہوا ہے کہ چھت گر جائے گی تو پھر میرا دل ڈرنا شروع ہو گیا میں نے کانپنا شروع ہو گیا تو میں نے آپ کو کہا جلدی سے اٹھو مجھے لگ رہا تھا چھت گر جائے گی اتنا پیسہ نہیں تھا ہم لوگ کے پاس کیونکہ چاچو ایک جو بڑے چاچو تھے وہ اپنے گھر میں رہتے تھے یہ دو کمروں کے ایک گھر تھا جو چھوٹے چاچو تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ جب میں شادی کروں گا تو وہیں پہ ایک نیا کمرہ بنا لوں گا بلکہ اس چھت کو ابھی آرزی طور پر ٹھیک کروا لیتے ہیں تو اسی کمرے کی چھت کو انہوں نے آرزی طور پر پھر لکڑیاں وغیرہ ڈلوا کے اس کو ٹھیک کروا دیا تقریباً ایک سال گزر گیا واقعات اسی طرح سارے ہو رہے تھے لیکن اب میں آدھی ہو چکی سی بچوں کو دیکھنا شیڈوز کو دیکھنا ہنسنے کی آواز سننا رونے کی آواز سننا لاتھی کی چلنے کی بھاگنے کی دوڑنے کی اب وقت گزر رہا تھا اور میں بھی آدھی ہوتی جا رہی تھی کہ پھر تقریباً ایک سال بعد دادی کے آنکھ کھولی دادی نے کہا کیا ہوا میں نے کہا دادی آج پھر یہ چھت گرنے والی ہے تو دادی کیونکہ ایک دفعہ ایسا دیکھ چکی تھی تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گی کہتی صحیح کہہ رہی ہو نا میں نے کہا ہاں دادی میں سوئی ہوئی تھی کس نے میرے کان میں کہا ہے بھارش ہونے والی ہے اور یہ چھت گر جائے گی تو دادی نے میرا بازو پکڑا اور کہا آؤ ساتھ والے کمرے میں چلتے ہیں وہ مجھے لے کے ساتھ والے کمرے میں کہی دروازہ کھولا چاچو سول رہے تھے چاچو بھی جا گئے کہتے کیا ہوا تو دادی کہتی ہے پھر کہہ رہی ہے سمینہ کہ چھت گر جائے گی اسٹھے ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو اس نے کہا کیا ہو گیا ماہ وہ بچی ایک دفعہ اس نے کہہ دیا وہ گر گیا ہر دفعہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے خیر بیٹھ جائیں آپی در بارش شروع ہو گئی بارش ہوتی رہی اور میں اور دادی چاچو کے کمرے میں بیٹھے رہے لیکن چھت نہ گری جب کافی ٹائم ہو گیا تو چاچو نے کہا دیکھ لیا میں نے کہا نا ہر دفعہ تکہ نہیں چلتا اس نے تکہ مارا تھا بچی تھی گر گی تو آپ اس پہ پکا یقین کر کے بیٹھ گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہاں بارش ہو رہی ہے ٹپک رہی ہوگی چھت گرتی نہیں ہے تو دادی نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بچی نے تکہ مارا ہو گیا ہو گیا ہو گا لیکن ویسے بھی تو ٹپکتی ہے نا چاہتو ہم یہیں کچھ دیر بیٹھے ہیں جب بارش رک گئی دادی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے واپس اسی کمرے میں لے کے جانی لگی تو اندر ہم پہنچتی جو پہلا منظر دیکھا آج گرنے کی آواز تو نہیں آئی تھی لیکن چھت گری ہوئی تھی اس انداز میں گری تھی چارپائی پہ آکے سمان گرہ تھا آواز نہیں آئی تھی دادی وہیں سے واپس مڑی چاہچو کے پاس گئے اس کو کہا ادھر آو کمرے میں چاہچو بھی اٹھ کے آگے کیا ہوا تو کہا وہ دیکھو اور چھت گر چکی تھی بارش آج چوتھی دفعہ ہوئی تھی یہ اس سال کی پہلی بارش نہیں تھی تین دفعہ پہلے بھی بارش ہو چکی تھی لیکن چھت نہیں گری تھی آج میں نے ہی کہا تھا اور چھت گر گئی دادی بولی اب کیا کہتے ہو ہمیں آواز نہیں آئی پتہ نہیں کس وقت یہ گر گئی ہے اب تو اس کا وہم نہیں ہے کچھ تو ہے اور پھر یہ سلسلہ اس انداز میں چلا کہ ہر سال رپیئر کر دیتے چھت کو پھر گزارے لائک بنا دیتے اور بارشیں شروع ہوتی تو دادی بھی سو جاتی لیکن اکثر اب جاگنا بھی شروع ہو گی تھی دو تین دفعہ جب میں نے چھت کا اس طرح بتایا تو جب بارشیں ہوتی تو دادی جاگتی اور مجھ سے پوچھتی کیا کہتی ہو چھت گر تو نہیں جائے گی میں کہتی دادی مجھے نہیں پتا بس میں نیند میں ہوتی ہوں جو میں نیند میں ہوتی ہوں میری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت مجھے بھی احساس ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں ایسے آپ کو نہیں بتا سکتی میں بھی جاگتی رہتی دادی بھی جاگتی رہتی جب بارش ہو رہی ہوتی اور پھر ہم سو جاتے ایک سال تو ایسا ہوا پانچ چھے دن مسلسل بارش ہوئی لیکن ہم لوگ جاگتے جاگتے سو جاتے چھت نہیں گری یہ کوئی ساتویں دن تھا چھتا یا ساتویں دن بارش کا کہ پھر ایک رات کا لمحہ ایسا آیا میں نے کہا دادی جلدی سے اٹھیں جلدی سے اٹھیں کہ تیک کیا میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے ابھی ابھی گرنے والی ہے ابھی ابھی گرنے والی ہے دادی نے بھی چلانگ ماری چار بھائی سے میں نے بھی اور ہم باہر نکلے ابھی ہم جیسے ہی دروازے تک پہنچے تھے یعنی کہ ایک پاؤں ہمارا دروازے کے باہر تھا اور ایک پاؤں دروازے کے اندر اسی ٹائم چھت گر گئی آج بھی میں سوئی ہوئی تھی لیکن آج اس انداد میں میری دل کی دھرکن تیز ہوئی جس نے بھی سرگوشی کی تھی یا میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ میرے دماغ میں یہ بات آتی تھی پتہ نہیں میں نے اٹھتا ہی چیخنا شروع کر دی دادی اٹھو اٹھو چھت گرنے والی اور دادی بھی چھلانگ مار کے اٹھ گئی بس اتنا ہی ٹائم ملا کہ ہم دونوں بھاگتے ہوئے جوتی بھی نہیں پہنی وہاں تک ہی دروازے تک پہنچے ایک قدم باہر تھا چھت پیچھے گر گئی ایک قدم اندر تھا شکر ہے ہم دونوں کو چھوٹ نہیں لگی چھے راتے تو ہم مسلسل پچھلی چار پانچ جو راتے تھی اس انداد میں ہم سوتے تھے کہ کسی وقت چھت گر ہی نہ جائے ٹپکنے کا ہم گزارے لائک بندوبست کر دیتے تھے دن کے ٹائم جب زیادہ ٹپکتی تھی پھر جا کے چاچو اس کو کور کر آتے تھے چھت کے سسے کو سرسلہ اسی طرح چلتا رہا آخر ایک فیصلہ ہوا کہ چاچو نے کہا اس کمرے کو بنانے سے بہتر ہے میں ایک نیا کمرہ باہر جو سہن ہے وہیں پہ بنا لیتا ہوں دادینے کا ہاں ٹھیک ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے یوں وہ سہن ایک جو اکلوتا ہمارا چھوٹا سا اس گھر کے اندر سہن تھا کچھا سا وہ بھی اب چاچو کا کمرہ بننا شروع ہو گیا اس کے اندر کام شروع ہو گیا میں اپنی پیپروں کی تیاری کر رہی تھی کہ دن سارا تھک جاتی ایک دن صبح میرا پیپر تھا اور میں نے فیصلہ کیا آج اتنی تھک گئی ہوں دن سارا کام کیا ہے اب میں ایسے کرتی ہوں کہ رات کو تین بجے قریب اٹھ جاؤں گی کیونکہ کام کرتے کرتے رات کے دس بجے گئے تھے اور دس بجے میں سونی لگی تھی شدید میرا جسم ٹوٹ رہا تھا کہ مجھے نیند کی ضرورت ہے میں سو جاؤں اور رات کو تین بجے میں اٹھوں گی اور اٹھنے کے بعد پیپر کی تیاری کروں گی یہ میں اپنے دوسرے چاچو کے گھر میں ہوتی تھی کیونکہ اس گھر میں کام ہو رہا تھا میں بھی اور دادی بھی جو مارے بڑے چاچو تھے ہم ان کے گھر میں تھے وہیں پہ کھانا کھاتے چاچو کے ساتھ چاچی کے ساتھ وہیں پہ رہتے اس دن بھی ایسے ہی ہوا چاچی کے ساتھ سارا دن میں نے کام کیا اور تک گئی اور چاچی کے ہی گھر میں دس بجے قریب میں سو گئی یہ ایک وہی تاریخ رات تھی جس میں سب گھر کے لائٹس آپ آف کر کے سو جاتے ہیں اندھیرہ کرتے ہیں انسان سو جاتا ہے تو میں تو تھکی ہوئی تھی مجھے لائٹ جل بھی رہی تھی لیکن میں سو گئی ابھی گھر والے جاگ رہے تھے کہ انہوں نے بھی لائٹس آف کی اور وہ بھی سو گئے اب گھر کے اندر ہر طرف خاموشی تھی یہ چاچو کا گھر تھا یہاں پہ میرے صرف کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا کچھ دنوں کی تو بات تھی ابھی تو میں یہاں پہ آئی تھی کہ رات پہ تین بچ گئے میں اپنی چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی کہ میری چاچی میرے پاس ہے اور کہا سمینہ اڑ جاؤ تین بچ گئے ہیں میں نے ایسی نیند میں ہی کہا ہاں مجھے پتا ہے تین بچ گئے ہیں لیکن مجھے سونے دیں اس نے کہا ہاں تم نے ہی تو کہا تھا مجھے جگہ دیں نا تین بجے تم نے اب اٹھو نا اب جب دوسری دفعہ انہیں زیادہ زور دے کے کہا تو پھر میں نے کہا چاچی سونے دیں نا میں صبح اٹھ کے تیاری کرلوں گی بہت شدید نیند آ رہی ہے بعض اوقات انسان جس طرح سست ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہہ رہی ہے میں نے کہا نہیں مجھے سونے دیں تو تیسری دفعہ چاچی نے بقیدہ طور پہ ہاتھ میرے کندے پہ رکھے مجھے جھنجوڑ دیا اٹھو اٹھو تم نے پیپر کی تیاری کرنی ہے جس طرح انسان بچوں کو پیار سے اور سختی سے کہتا ہے اٹھو 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 بس چھوڑو اٹھو تم نے نہیں اٹھنا جب وہ کہتے ہیں میرے کندے سے پکڑ کے جھنجوڑا تو میں نے آنکھیں کھول دیں دو دفعہ پہلے جب مجھے آواز دے رہی تھی آنکھیں میری بندی تھی لیکن دماغ کچھ کچھ جاگ گیا تھا جب انہوں نے مجھے جھنجوڑا تو میں پوری جاگ گئی میں نے چاچی کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھیں وہ میرے سامنے کھڑی تھی ان کے بال کھولے ہوئے تھے اور وہ غصے میں آگئی تھی کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی اٹھو نا میں نے کہا چاچی آپ کو کہہ بھی دی ہے میں نے ابھی نہیں اٹھنا میں تیاری میری ہے میں نے تیاری کی ہوئی ہے باقی میں صبح اٹھ کے تیاری کر لوں گی آپ جائیں سو جائیں تو چاچی کہتے ٹھیک ہے تمہاری مرضی سو جو وہ واپس چلی گئی اور میں سو گئی صبح اٹھی اٹھ کے تھوڑی سی جلدی اٹھ گئی میں نے اٹھ کے پیپر کی تیاری کی اور اس کے بعد میں اپنا پیپر دینے چلی گئی پیپر دیکھے جب میں واپس آئی تو سیدھی چاچی کے پاس آئی اور کہا چاچی آپ نے مجھے رات جگایا میں معذرت خواہوں کہ میں جاگی نہیں میں نے صبح اٹھ کے جاگنا تھا چاچی نے کہا کیا مطلب نہیں وہی نا مجھے جگا رہی تھی آپ اٹھی بھی اپنی نید بھی خراب کی مجھے جگانے بھی ہیں لیکن میرا بہت جسم تھک رہا ٹوٹ رہا تھا اور میرا اٹھنے کو دل نہیں تھا میں اٹھی نہیں ہوں چاچی کہتی ہے مجھے اب بھی سمجھ نہیں تو مجھے کیا کہہ رہی ہو کہتی ہے یہی نا چاچی جب آپ مجھے رات جگانے آئی ہیں تین بجے تو اٹھو پیپر کی تیاری نہیں کرنی چاچی چونگ گئی اور کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم نے مجھے کب کہا تھا انہیں کہا چاچی جب آپ مجھے جگا رہی تھی انہیں کہا میں نے کب تمہیں جگایا ہے انہیں کہا چاچی مجھے کلے آ رہی آ دے آپ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے جنجوڑا ہے مجھے آپ کے بال کھلے ہوئے تھے اور آپ لہرہ آ رہتے کھلے ہوئے اور آپ مجھے جگا رہی تھی چاچی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہہ رہی ہے میں تو رات اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی میں تو اٹھی نہیں ہوں مجھے تو پتہ تک نہیں تھا کہ تمہیں جگانا ہے تین بجے تو میں کیسے آ کے تمہیں جگا سکتی ہوں اور میں رات کو کھلے بالوں کے ساتھ تمہیں جگانے کے لیے کیوں آؤں گی میں تو سارا دن اپنے بال باندھ کے رکھتی ہوں کبھی کبھی کھولتی ہوں تو رات کے تین بجے ہی تمہیں جگانا تھا تو میں اپنے بال کھلے لے کے آ گئی ہوں تمہارے پاس کیا دیکھا ہے تم نے تو کہتی تب میں حیران ہوئے اور میں نے کہا چاچی وہ تو بالکل آپ تھی کوئی بھی چیز اس کی بدلی ہوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ بال باندھ کے رکھتے ہیں اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہلکے ہلکے جس طرح ہوا چلتی ہے لہرہ رہے ہوتے ہیں ایسے لہرہ بھی رہے تھے رات ہوا نہیں تھی یہ واقعہ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا سمینا یہ تمہارے ساتھ ہی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے قیر میرے پیپر بھی ہو گئے ہم اپنے گھر میں بھی واپس آ گئے وقت اسی طرح گزر رہا تھا اس گھر کے اندر جو ایک جنات کا گھر تھا چھوٹا سا گھر لیکن شاید اس میں اتنا زیادہ جنات رہتے تھے کہ ہر طرف جنات ہی جنات تھے ہر طرف لگتا تھا جنات کا ہی بسیرہ ہے کہ وہیں پہ ایک دن دن کا ٹائم تھا گرمی اس دن کافی تھی امیک سکول میں پڑھاتی تھی میرے دل میں ایک دم خیال آیا میں سین میں بیٹھی ہوئی تھی اکثر ایسے ہوتا تھا سین میں گرمی ہوتی تھی تو میری ایک ساتھ دوست تھی سہیلی تھی ہمسائی بھی تھی وہ اکثر اندر آ جاتی ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے فری ٹائم ہے دن کے ٹائم اور وہ پھر اپنے گھر چلی جاتی اب تو کسی کے گھر میں آپ ایسے جا ہی نہیں سکتی یہ تو پہلے کا دور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی محبت میں جاتے تھے دن کا ٹائم تھا میں اندر کمرے میں تھی پنکھا چل رہا تھا چار پائی پہ چادر بچھی ہوتی ہے تو میں نے سوچا چار پائی پہ میں چادر بچھا لوں تو پھر میں نے کہا تھکی ہوئی ہوں ابھی بچھاتی ہوں چادر اٹھا کے میں نے ساتھ والی چار پائی پہ رکھ دی اور اس چار پائی پہ چادر بھی نہیں بچھائی ورنہ جو چار پائی ہوتی اس کا جو بان ہوتا ہے بان کہتے ہیں کہ میں شاید غلط لفظ بول رہا ہوں اس پہ وہ چبتا ہے اس پہ چادر وغیرہ ضرور بچھائی جاتی ہے کوئی لوگ چٹائی بچھاتے ہیں جو خجور کی بنی ہوئے تھے خجور کے پتوں کی کوئی لوگ چادر وغیرہ بچھاتے ہیں گندی بچھاتے ہیں کوئی کپڑا بچھاتے ہیں تو بس ایسی کچھ گرمی سی لگ رہی تھی میں نے کہا چادر بچھاتی ہوں پسینہ خوش کر لوں تو میں پنکھے کے نیچے چار پائی پہ بیٹھ گئی ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا جن مخلوق کو میں محسوس کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اتنے واقعات ہو چکے ہیں آنٹی کے روپ میں آکے مجھے جگہ بھی دیا بچوں کے روپ میں آتے ہیں کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے کبھی لاتھی آتی ہے کبھی بھاگ رہے ہوتے ہیں مجھے کھڑے ہو کے اب بھی بچے دیکھتے ہیں میں بڑی ہو رہی ہوں یہ کیا ہے میں ان سے آج بات تو کروں تو میں اس چار پائی پہ جو بیٹھی تھی میں ایک دم سے لیٹ گئی اور جو میں لیٹ گئی تو میں نے کہا تم جو بھی ہو آج گھر میں دادی نہیں تھی میں اکیلی تھی تم جو بھی ہو ہر وقت مجھے نظر آتے ہو کبھی سامنے سائے کی شکل میں ہنسنے کی آواز سنتی ہوں میں رونے کی آواز سنتی ہوں کبھی بھاگنے کی کبھی دورنے کی بچوں کو دیکھتی ہوں لاتھی کی آواز آتی ہے تم لوگ ہو یہاں پہ مجھے پتہ ہے میں آج تم لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں آج مجھے اپنا آپ دکھائی دو میرا وہم اگر نہیں ہے تم یہاں پہ ہو میں جن کو دیکھتی ہوں تو مجھے آج اپنا آپ دکھاؤ میں نے تم لوگوں کو دیکھنا ہے آج میری خواہش ہے میں تم لوگوں کو دیکھوں دکھاؤ مجھے اپنا آپ یہ کہہ کے میں لیٹی ہوئی انتظار کرنا شروع ہو گئی کہ کیا آیا یہ مخلوق دن کے ٹائم میں مجھے اپنا آپ دکھاتی ہے تو اسی لمحے جس چار پائی پہ میں لیٹی تھی بلکل میرے ہاتھ کہ بلکل قریب ایک لڑکی جس کی قد کہلیں جسامت کہلیں جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بلکل جتنا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قد و کامتی وہ بونی سی تھی لال کلر کا اس میں سوٹ پینا ہوا تھا بلکل بونی چھوٹی سی بلکل چھوٹا سا اس کا سر باقی جسم دھاڑ اس طرح تھا جس طرح ایک پیدا ہوا ہے بچے کا ہوتا ہے لیکن وہ بلکل ایک چھوٹی سی چھوٹی سی سر والی لال اس نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی لال جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا اور وہ بلکل میرے ہاتھ کے پاس آگئی اور مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئی وہ اتنی چھوٹی سی تھی اور جس انداز میں وہ مسکرانا رہی تھی تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا میرا جسم ایسے جیم سا ہو گیا جیسے پتھر کسا بن جاتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے اس کا جسم بلکل ایک بچے کے سائز کا تھا لیکن جتنا بچے کا سر ہوتا ہے سر اتنا بڑا نہیں تھا بلکل چھوٹا سا سر تھا کہ غور کرنے پر نظر آتا تھا اتنا چھوٹا یعنی کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کم از کم ایک اچھا خاصا جسامت ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر جو اس کا سر لگا ہوا تھا وہ چھوٹی وہ جو کرکٹ کی طرح بال نہیں ہوتی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ چھوٹی ربڑ کی بال ہوتی ہے اتنا چھوٹا اس کا بلکل چھوٹا سا اس کا سر تھا لپسٹک اکنے لگائی ہوئی اور وہ عجیب سی ہی لگی تھی کہ میں اس کو دیکھ کے اتنا ڈر گئی پہلے تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی ساتھ ہی وہ ایک دم غصے میں آگئی اس کی آنکھیں لال ہو گئیں پہلے نارمل انسان کی طرح بچے کی طرح اس کی آنکھیں تھی قد بونے کی طرح چھوٹے بچے کی طرح تھا لال سرخی لگائی ہوئی لپسٹک لگائی ہوئی لال کپڑے پہنے ہوئے لیکن ساتھ ہی جب اس کی آنکھیں لال ہوئی ہیں پہلے نارمل آنکھیں تھی جب لال ہوئی ہیں تو ایک دم غصے میں آگئی ہے اور وہ چلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے اس کے پاؤں وہ چلتی ہوئی میرے سینے پہ آگئی ہے اور میری آنکھیں اب اپنے سینے کی طرف اس طرح دیکھ رہی ہیں وہ وہ سینے پہ کھڑی ہوئی ہے اور اتنا وہ وزنی ہے اس کا میرے سینے پہ اتنا بوجھ آ گیا اتنا وزن آ گیا کہ میرا سانس بند ہونا شروع ہو گیا وہ اتنی وزنی تھی کہ میرا چار پائی پہ ویٹ ایسے بڑھ گیا جیسے میں کوئی ٹو ہنڈڈ کیجی میرا وزن ہو میں کمزور سی لڑکی تھی اتنا وہ وزنی تھی وہ اتنا میرے اوپر چڑھ گئی کہ پیچھے جو بان تھا کیونکہ کپڑا نہیں بیچھا ہوا تا چار پائی پہ وہ مجھے چبنا شروع ہو گیا اور میں پریشان ہو گئی کہ اتنا زیادہ یہ وزنی ہے کہ میرے اوپر چڑھ گئی ہے اور میں بول نہیں پاری میری آنکھیں رک گئی ہیں اور وہ میرے اوپر آکے صرف کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھ رہی ہے وہ چھوٹے سے سر سے لال سرخ اس کی آنکھیں ہیں جیسے اس کو پہلے تو مسکرائی ہے کہ اس نے میں نے کہا ہے مجھے اپنا آپ دکھاؤ تو وہ سامنے آکے مسکرائی ہے وہ مسکرائی ہے اس کی شاید تنزیہ مسکرائیت تھی اور بعد میں جب میرے اوپر چڑھ گئی ہے تو بس میری آنکھیں اپنی ایک جگہ پہ رک گئی ہیں اور میرا سانس مجھے لگتا اگر یہ میرے اوپر سے نہ اتری تو کچھ دیر کے بعد میں مر جاؤں گی میں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے تھے آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے ایک دلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی میں چیخ مارنے کی کوشش بھی کرتی تو چیخ تک نہیں نکل رہی تھی میں ایسے ساکت سی ہوگی ایسے جام سی ہوگی ایسے پتھر کسی بن گئی کہ بس یہ اتر جائے نہیں تو میں مر جاؤں گی تو وہیں قدرت کو شاید میری ابھی موت منظور نہیں تھی وہی میری سہیلی جو اکثر میرے گھر آ جاتی تھی سمینہ میں تب بھی کوئی جواب نہیں دے پائی صرف میری آنکھوں نے اتنا دیکھا کہ جب اس نے دوسری دفعہ سمینہ کہا تو وہ جو میرے سینے پہ چڑھی ہوئی تھی اس نے مڑ کے میری دوست کی طرف دیکھا اور جب میری دوست کو دیکھ کے واپس میری طرف دیکھا تو اس کے دیکھنے کا اندازہ ایسا تھا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہی ہوں میں پھر آؤں گی اس طرح اس نے مجھے گھورا جس طرح مجھے اندازہ ہوا اور اس کے بعد وہ پھر میرے سینے سے اتری ہے اترتے ہی وہ غائب ہو گئی ہے لیکن ابھی تک میری یہ کیفیت ویسی ہی تھی نہ آنکھیں جپک پا رہی تھی نہ میں چیخ مار پا رہی تھی نہ میں بول پا رہی تھی تو میری دوست میرے پاس آئیے پھر سے مجھے اس نے آواز دی ہے سمینہ اور جو میں نے کوئی جواب نہیں دی تو اس نے آکے مجھے دونوں میرے کندوں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے جھنجوڑا سمینہ سمینہ تو ایک دم سے جیسے میں ہوش میں آگئی ایک دم سے میں نے گہری سانس لی اور اس کے بعد سانسیں لینا شروع کر دیا کیونکہ میرا سانس بند ہو چکا تھا وہی بھی ایک دم ڈر گئی اور اس کے بعد وہ کہکہ لگا کے ہنسٹنا شروع ہو گئی میں تھوڑی دیرے سے سانس لیتی رہی جب نارمل ہو گئی تو میں نے اس کو دیکھا میں ڈری ہوئی سی تھی حالت میں واپس ہے اس کے اوپر غصہ آنا بھی شروع ہو گیا کہ کیسی دوست ہے ہنس رہی ہے میرے اوپر تو میں نے اس کو جب غصہ سے دیکھا تو مجھے کہتی ہے میں تو سمجھیں تو جس طرح تیری آنکھیں ایک جگہ پہ اکڑی ہوئی تھی تو بول بھی نہیں رہی تھی سانس بھی نہیں لے رہی تھی میں تو سمجھیں تو مر گئی ہے وہ تو شکر ہے میں نے تجھے جھنجوڑا ہے تو اٹھ گئی ہے میں سمجھیں تو فوت ہوگی اللہ کو پیاری ہوگئی ہے شکر ہے تو جاگ گئے کس طرح پڑی ہوئی تھی تو نے مجھے ڈرائی دی ہے اب بتا کیا ہوا تھا تجھے تو کہتی ہے میں نے جب اس کو پھر ساری بات بتائی تو ایک دم خفا ہو گئی اور کہتی ہے کیوں اس طرح کی تنہیں فرمائش کی تجھے پتہ بھی ہے تجھے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس طرح کی کلیار ان کو محسوس بھی کر رہی تھی ہے تو پھر بھی اس طرح کی پاگل ہے کہ فرمائشیں ان سے کر رہی ہے یہ تو تنہیں کہا آ بیل مجھے مار بوتو تو تجھے اس طرح کی اشارہ دیں گے کیونکہ جس طرح کی تیری حالت تھی نا تیرا پیٹ تک نہیں ہل رہا تھا تو سانس بھی نہیں لے رہی تھی آنکھیں تیری ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی تو اکڑی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے فوت ہوگی اکڑی ہوئی ہے پھر نہ کریں یہ خیر وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی یہ بھی ابتدا تھی شاید اب تو واقعات زندگی میں سے بھرپور ہونے والے تھے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا مجھ سے شاید غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے پہلی دفعہ دن کی روشنی میں فرمائش کر لی تھی کہ شاید کچھ نہیں ہوگا یا کوئی دکھاوا دے گا اس انداد میں میرے ساتھ ہوگا یہ نہیں سوچا تھا وقت اور گزرا اسی طرح اب میں پڑھانے کے لیے ٹیچر تھی جاتی تھی کہ ایک دن ایسا ہوا دادی نے کہا میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ واقعات پہلے بھی ہوئے تھے اور یہ والا واقعہ بھی ہوا تھا میں نے دادی کو بھی بتا دیا تو اب بڑی ہونے کے باوجود میں ابھی بھی سوتی دادی کے ساتھ ہی تھی اور میری دادی اب بھی مجھے کہتی اب تو جمان ہو گئی ہے بس کر دے اب تو اکیلے سویا کر میرے ساتھ نہ سویا کر لیکن میں کہتی ہے نہیں دادی میں نہیں سو سکتی تمہیں پتہ بھی ہے دادی کہ یہ چیزیں مجھے کس طرح نظر آتی ہیں میرے بس میں نہیں ہیں اور ایک دن ایسا ہوا کہ دادی نے کہا آج رات کے لیے میں فلان کے گھر میں جاری ہوں میں وہیں رہوں گی دوسرے شہر آج رات نہیں آوں گی کوئی بات نہیں اب تو بڑی ہوگی ہے درینا رات کو اکیلی سو جائیں اب میں دادی کو روک بھی نہیں سکتی تھی ان کا جانا ضروری تھا دادی چلی گئی اور میں رات کو کمرے میں اکیلی تھی جیسے ہی اندھیرہ پھیلنا شروع ہوا میرے دل کی دھرکان تیز ہونا شروع ہوگی آج ایسے لگتا تھا جیسے گھر میں کچھ زیادہ ہی خوف ہے جب چاچو اور چاچی جو باہر سہن میں انہیں نے سہن میں اپنا کمرہ بنا لیا تھا وہ اپنے کمرے میں بھی سونے کے لیے چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی تو نیند نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں آج مجھے بہت زیادہ ایسے نہیں لیکن کیوں ایسے فیلنگ اس طرح کی آ رہی تھی کہ آج کچھ گڑ بڑھ ہے گھر کے اندر میں ایک دفعہ اٹھی باہر سہن تو اب نہیں تھا کمرہ بن چکا تھا وہ جو چھوٹا سا راستہ واشروم کی طرف جاتا تھا میں چلتی ہوئی وہاں گئی دیکھنے کے لیے کہ باہر تو کچھ بھی نہیں میں اتنی دری ہوئی کیوں ہوں اتنی سہمی ہوئی کیوں ہوں باہر بھی ہو کے آئی باہر بھی کچھ نہیں تھا تو میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے سوچتے سوچتے دل کی دھرکن تیز اندر باہر آتے بیٹھتے کچھ سمجھ نہ ہے رات کا ایک بچ گیا میں کہہ رہی ہوں اپنے آپ سے کہ کیوں ہوں اتنی ڈر رہی ہوں کوئی اندھیرہ ہے مانا چاچو چاچی بھی تو اندر سو رہی ہیں مجھے محسوس ہو جاتا تھا آج تو کس نے کان میں سرگوشی بھی نہیں کی آج تو کوئی آواز بھی نہیں ہے نہ ہسنے کی نہ رونے کی کچھ بھی نہیں ہوا پھر میں اتنی کیوں ڈری ہوئی ہوں میں سو کیوں نہیں رہی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں پھر لیٹ جاتی ہوں پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں ایک بچ گیا مجھے نید نہیں آ رہی تھی جو میں بیٹھی ہوئی تھی کافی دیر سے جو نید نہیں آ رہی تھی پھر میں لیٹ گئی ایک بجے چلو سونے کی کوشش کرتی ہوں کہ نید آ جائے میں چار پائی پہ آ کے لیٹ کی ہوں جیسے ہی لیٹی ہوں میں نے آنکھیں بند کی ہیں تو پتہ نہیں کیوں پھر سے میرے جسم کے گوز بام میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے میں نے آنکھیں کھول دیں ادھر ادھر دیکھا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے کمرے کی لائٹ تک بھی جلا رکھی تھی اندھیرہ نہیں کر پا رہی تھی دادی آج نہیں تھی وہی پہ جب میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک دم سے میری نگاہ ایسے سامن روشن دان کی طرف گئی جو اوپر ہوا کے لیے کمرے میں بنایا جاتا ہے تو میں نے اس روشن دان میں دیکھا ایک سفید سا روشنی ایسی سفید روشنی جیسے بہت تیز سفید روشنی ہوتی ہے بہت تیز ایک چھوٹا سا بڑا نہیں چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے دائرہ ہوتا ہے یعنی کہ جو کرکٹ میچ کھلتے ہیں تو اس کی جو بول ہوتی ہے گیند ہوتی ہے اتنا ایک گول دائرہ تھا جو اس کے اندر موجود تھا روشن دان کے اندر پرانے دور میں روشن دان اوپر بنایا جاتے تھے کمرے کے اندر اس روشن دان کے اندر ایک گول سی روشنی وہ بلکل گول سی تھی اور اس کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی ہلکی ہلکی وہ خود وظاہر خود ایک گول گھومتی ہوئی روشنی تھی میں نے اس کو جب سامنے دیکھا یہ کیا ہے تو وہ روشنی میں اب اس کو دیکھ ہی رہی تھی وہ بول جو گول سی تھی انتہائی تیز سفید کلر کی وہ گول گول وہی پہ گھوم رہی تھی وہیں سے میں نے دیکھا وہ گھومتی ہوئی جب باہر نکلی ہے تو وہ بال وہیں پہ موجود رہی ہے لیکن وہ لائٹ ایسے لمبی ہوتی گی ہے جیسے سانپ لمبا ہو جاتا ہے اور وہ اتنی لمبی ہو گی ہے کہ پورے کمرے کے اندر پھیلنا شروع ہو گی ہے اور میں نے دیکھا پورے کمرے کے اندر ایک گول سا پوری چھت کے نیچے ایک گول سرکل بن گیا اور بڑا سا سرکل گول گول گھوم رہا ہے یہ سفید روشنی کا ایک سرکل تھا جو اس بال سے نکلا تھا اور آ کے بن گیا تھا اور اب گول گول گھوم رہا تھا اور میں اس کو دیکھے جا رہی تھی وہ گھومتے گھومتے وہی بڑی سی جو سفید سرکل بنا ہوا تھا پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا اور چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل میرے قریب آنا شروع ہو گیا اب اس کا سائز تقریباً ایک بڑی فوٹو بال جتنا تھا اسی سرکل کا سفید روشنی کا سفید اس دائرے کا فوٹو بال جتنا بڑا بن کے وہ اڑتا اڑتا بالکل میرے قریب آتے آتے میرے آنکھوں کے بالکل سامنے آ گیا اور گول گول گھومنا شروع ہو گیا ہم اس کو قریب سے دیکھ رہی ہوں تقریباً وہ میری آنکھوں کے ڈیڑھ فٹ دو فٹ کے فاصلے پہ ہے اور وہ گھوم رہی ہے فوٹو بال جتنی روشنی بہت تیز روشنی اس کے اندر نظر کچھ نہیں آ رہا اس میں سے شوائیں نکل رہی ہیں اور جیسے ہی وہ ایک تیز روشنی میرے سامنے آ کے رکھی اور گول گھومنا شروع ہوئی تو میں نے دیکھا میری جو چار پائی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنی شروع ہی ہے اور یہ کس وقت اوپر اٹھی ہے پہلے وہ روشنی وہ بال جو فٹو بال بڑی سی تھی وہ میرے سامنے گھومتی رہی ہے دو ڈیڑھ سے دو فٹ کے فاصلے پہ گھومتی رہی ہے اور گھومتے گھومتے جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے میں بھی ہوا میں اڑ رہی ہوں اوپر کی طرف جا رہی ہوں لیکن وہ میں اوپر کی طرف نہیں جا رہی تھی میری چار پائی اوپر کی طرف جا رہی تھی میں اپنی چار پائی ہی پہ تھی کہ میں نے دیکھا اسی گیند کے ساتھ بھی چار پائی بھی اوپر اٹھنا شروع ہو گئی اور تھوڑی تقریباً کوئی دو سے تین فٹ اوپر وہ فٹو بال بھی گئی اور میری چار پائی بھی اب ہوا میں تھی میں اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ بال اس انداد میں جھولنا شروع ہوگی جیسے جھولا ہلتا ہے وہ گول فوٹبال ایسے گول گول جھولے کی طرح جس طرح میں اس طرح جھولے پہ بیٹھا ہوں اور یہ ہلتا ہوں اسی طرح جھولے کی طرح لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ ہلکا ہلکا ہلنا شروع ہوگی اور میں نے دیکھا میری چار پائی بھی اسی ہی انداد میں جھولا جھولنے لگی چار پائی بھی اونچی ہوتی اس سائٹ پہ پھر ادھر سے اونچی ہوتی بلکل میری چار پائی کو جھولا بنا دیا گیا جس طرح جھولے کو جھولا جاتا ہے پہلے دور میں کچھ خواتین چار پائی کے ساتھ ایک کپڑا باندھ دیتی تھی اس کے اندر بچہ لٹا آج دیتی تھی اور بچہ جھولا جھولتا رہتا تھا اب میری چار پائی ہی سیدھی نہیں تھی جھولے کی طرح جھول رہی تھی بقیدہ اور میں اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور وہ فٹبال اوپر جس طرف فٹبال جاتی چار پائی بھی اسی طرف چلی جاتی پھر فٹبال ادھر جاتی تو چار پائی بھی ادھر کی طرف جا رہی تھی اور بالکل جس طرح آپ نے پلے گراؤنڈ کے اندر ایسے جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جھولے لگے ہوتے ہیں اور جھولے جب اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے چار پائی بھی جھولا لے رہی تھی اور وہ روشنی جس طرف جاتی تھی میری چار پائی بھی اس طرف جاتی تھی یہ تو مجھے پتا تھا چار پائی اس وقت زمین سے تین چار فٹ ڈھائی تین فٹ اوپر ہے جتنی اوپر بال گئی ہے وہ فٹبال جتنی اوپر گئی ہے چار پائی بھی اتنی اوپر چلی گئی ہے اور چار پائی کے ساتھ فٹبال کے ساتھ ساتھ میری چار پائی بھی ہل گئی ہے پتہ نہیں کیسے میرے اندر ہمت آئی میرے دماغ میں آیا کہ مجھے قرآن مجید کی آیات پڑھنی چاہیے میں نے دل ہی دل میں قرآن مجید کی صورت پڑھنی شروع کی جیسے ہی صورت پڑھنی شروع کی وہ جو گیند کی طرح فٹبال تھی وہ جو ہل رہی تھی وہ ایک دم پہلے رک گئی اور جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو جیسے رکھی تو میں نے اور پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ وہ فٹبال کلی روشنی جو تھی نیچے آ رہی اور میری چارپائی بھی بھی نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے یہاں تک کہ کلیئر محسوس ہو گیا میری چارپائی زمین کو جا کے لگی اور جیسے ہی زمین کو جا کے لگی تو اسی وقت میں نے اونچی آواز میں پڑھا تو وہ جو تیز روشنی کی گیند بنی ہوئی تھی سپیڈ کے ساتھ اڑتی ہوئی واپس روشن دان کی طرف گئی ہے روشن باہر سے باہر نکل گئی ہے جارپائی اب زمین پہ تھی وہ گیند روشن دان سے باہر نکل گئی تھی اور میں بھی چلانگ مار کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی جا کے زور زور سے دروازہ کھڑکٹایا میری چاچی نے دروازہ کھولا کیا ہوا سمینہ میں نے کہا بس مجھے پلیز اپنے ساتھ لٹا لیں میں بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا بس مجھے اپنے ساتھ لٹا لیں مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے اور میں جا کے چاچی کے ساتھ انہی کے ساتھ انہی کی چارپائی پہ لیٹ گئی واقعات ابھی ختم نہیں ہوئے ابھی تو ابتدا ہے ابھی زندگی میں بہت کچھ وہ کہتی ہے میرا ہونا باقی تھا جو میرے خلال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے اس کو پارٹ ون کر لیتے ہیں کل انشاءاللہ آپ کو اس کا پارٹ ٹو سناوں گا تو جانے سے پہلے جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں نئے لوگوں کے لیے آپ بھی مجھے اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ وٹس اپ پہ وائس میسج بھی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں کہانی کو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں وائس میسج کرنا چاہیں تو ایک ہی لمبا سا وائس میسج کریں کوئی بات بھول جائیں تو ایک چھوٹا سا انڈ پہ اور وائس میسج کر دیں لیکن دونوں صورتوں میں لکھ کے بھیجیں یا وائس میسج ریکارڈ کریں آپ نے آخری لفظ جو لکھنا ہے نیچے نیچے لاسٹ میں وہ لکھنا ہے سٹوری اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں سٹوری یعنی کہانی اردو میں آپ کہانی لکھ دیں انگلیش میں آپ سٹوری لازمی لکھیں یا پھر آپ او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں او فر آف سی فر کیمرہ ایس فر سٹوری او سی ایس اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب میں موبائل اپنا کھولتا ہوں ٹھیر سارے میسج آئے ہوتے ہیں تو جب میں پہلے پہلے ایسے اوپر کر کے دیکھتا ہوں جہاں پہ سٹوری یا او سی ایس لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان میسج کو میں کلک کرتا ہوں سنتا ہوں کہانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر دے کے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اور جیسے ہی آپ کی کہانی کا نمبر آئے گا تو میں اس کو پروگرام میں شامل کر لوں گا لیکن اگر آپ سٹوری لکھنا بھول جائیں گے تو پھر آپ کی کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہو سائے گی اور بھیجنے کے لیے میرا ویٹس اپ کا نمبر ہے پاکستان کا کورڈ 0092-313-6655500 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0092-313-6655500 اور پاکستان سے ڈریکٹ نمبر ملائیں گے 0313-6655500 آج کی او سی ایس سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیر سرہ کیا لکھئے گا خدا حافظ